اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں دنیا موسیقی کے وہ لیجنڈ ہیں دنیا موسیقی کے وہ بادشاہ ہیں اور سرو کی شہنشاہ بھی ان کو کہا جائے تو کم نہ ہوگا استاد حامد علی خان صاحب اور ان کے سپوت بھی ان کے ساتھ موجود ہیں نایاب بھی اور انام بھی ان سے سب سے پہلے خان صاحب سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیجنڈ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خان صاحب کیسا لگ رہا ہے آج آپ ہی کے کولی کو یہاں پر ٹریبیوٹ پیش کیا جائے اور یہ بڑی اچھی روایت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب سب کو قدر آ گئی ہے کہ آرٹس تو بہت بڑا ہے اس کی بہت کام ہے صحیح بات ہے جو لائک ہیں اس کام کے ان کا بنتا ہے کو عزت ملنی چاہیے اور یہ ہارٹ بھی ملنے چاہیے اور شیر میں اداد نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کی کام کی بزن دے چاہیے آپ کا گھرانہ موسیقی کی ترویج اور بقا کے لیے اپنا ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے کیا کہیں گے آج اس تقریب میں بھی آپ آئے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا جسٹر ہوتا ہے یہ خوش ہونا چاہیے دیکھیں سب کا حق ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے تو اس میں خوش ہونا چاہیے اور اس میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے اچھا کہا جاتا ہے کہ آرٹس تھوڑے سے سینسٹیب ہوتے ہیں حساس لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہی غزل بھی ہے ادا کرنا کوئی تو سیکھیں ادا لمحوں میں رنگ بھڑھنا کوئی تو سیکھیں سفید لمحوں میں تو سر آپ بھی اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ بہت سے میں نے ایسے دیکھیں آپ کے کام بھی کہ آپ ہر چیز میں پہل گٹھتے ہیں ہاں نہیں بہت میری غزل بہت مقبول ہوئی ہے اداس لوگ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور بھی میری غزلیں کافی مشہور ہیں جیسے گزر گیا جو زمانہ دل کی بستی ہے جی بستی ہے کافی ایٹم میری مقبول ہیں تو اچھا لگتا ہے میند سے ہی ہوتا ہے اور سب سے پہلے اللہ کا کرو یہاں پر آپ آئے ہیں آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ کچھ جیسے آپ ان کے لئے کچھ بات کریں گے تو کچھ دو لائنز بنائیں گے بھی تو ہمارے دیکھنے والوں کے لئے دل کی بستی عجیب بستی ہے لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی عجیب بستی ہے ہمارے سب نایاب ہیں نایاب سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے آج والد صاحب کے ساتھ آئے ہیں جو بالکل ان کے ساتھ آئے ہیں اور شیر بیاندہ صاحب کو یہ جو ایوارڈ ملے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا یہاں پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عزت سے نوازا اور ان کی میند کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بڑی خوشی کی بات ہے راگہ بوائز شائے میں اللہ تعالیٰ آپ کی طرح پر اور راگہ بوائز کے جو دوسرے ہمارے انام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انام کیسے آپ اللہ کرم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں کیسا لگ رہا ہے آج والد صاحب بھائی سب یہاں ہیں اور پھر اپنے ہی کلیگ کو آج یہاں پر آپ سپورٹ کرنے آئیں اس کی خوشی میں شریک ہونے آئیں بڑی خوشی کی بات ہے اللہ نے ان کو عزاز دیا ہے اور اس سے کہتے ہیں وہ ڈیزرڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی فیملی یہ سے کہتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کی روایت پر لے کے چل رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ جو ڈیزرڈ کرتے ہیں ان کو ملنا چاہیے اس سے کہتے ہیں جیسے والد صاحب نے کہا کہ بہت محنت کرنے ہی پڑتی ہے اور جو محنت کرتا اس ہی کو دینا چاہیے اچھا تو دو لائنز کوئی ہو جائے پر ابو کے سامنے ابو سے ہٹ کے ہم سائٹ پر لے جاتے ہیں بہت شکریہ اور یہ سبھی خوبصورت شخصیات جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جو تقریب کے دھلا ہیں شیر میاداد آج ان کے لیے یہاں پر سب آئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سلام ہیں جو کہ اپنے کلیگز کو ایسے خندہ پشانی کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی بہت سی شخصیات موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں کومیڈی کے دنیا کا ایک بڑا نام ہے شاہد خان صاحب ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اور ان سے بھی کر لیتے ہیں بات اسلام علیکم ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے ہمارے ساتھ شاہد صاحب موجود ہیں شاہد صاحب بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا جیسٹر ہے کہ آپ اپنی کلیگز کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور سب لوگوں کے ساتھ آج شرکت کیا آپ نے کیسا لگ رہا کیا کہیں گے شیر میاداد خان صاحب کے لئے شیر میاداد صاحب بڑے پہلے کا ڈیزرف کرتے تھے اور جن جن کو نہیں ملا ان کو بھی ملنا چاہئے اور میری یہ گورنمنٹ پاکستان کا بڑا اچھا جسٹر ہے کہ شیر میاداد صاحب کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا اور باقی بھی جو ڈیزرف کرتے ہیں جو اس کے مستق ہیں ان کے ضرور ایوارڈ دیے جائیں کیونکہ جو دولت ہے پیسہ ہے وہ تو خرچ ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ایوارڈ ہیں جو آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو آپ کو ملک آپ کا کہتا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے ملک نے شیر میاداد صاحب کو تسلیم کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا پوری برادری کو ملک کر لیا اچھا یہ کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بڑا ڈیلے ہو جاتا تھا آرٹیسٹوں کو ان کی صدمات کو مانا نہیں جاتا تھا مگر اب تھوڑا سا سینیریو چینج ہے اب لوگوں کو خیال آ گیا ہے کہ واقعی جو محنت کرتا ہے وہ اس لائک ہے کہ اس کو نوازہ جائے دیر آئے درستہ ہے میری تو یہی دعا ہے کہ یہ تھیٹر بھی کریں فلم کو بھی بلدائیں سنگرز کو بلائیں کلوال کو اس سنگر پورے مدد جتنی ہماری برادری ہے یعنی اگل لسٹ میں آپ ہیں انشاءاللہ 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 تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت سے پرستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کولم نیست ہیں شاعر ہیں رائٹر ہیں اور بہت سے کام وہ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اردو عدب کی پنجابی کی بہت زیادہ ترویر جو انہوں نے کی ہے پنجابی انسٹیٹیوٹ آف لینگویج کی وہ ڈی جی بھی رہی ہیں بہت دیر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے آپ انہوں نے وہاں سے رخصت لی اور ابھی نئے محکمے کی طرف جائیں گی آپ سمجھ گئے ہیں میں کس سے آپ کے ملاقات کروانے لگی ہوں ہماری بہت ہی پیاری شاعرہ ڈاکٹر سگرہ صدف صاحبہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آج آپ اس تقریب میں آئے ہیں شیرمی آداد صاحب کے لئے اور آج سب ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کیا کہیں گی کبالی کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے آپ کو پتہ ہے کہ صوفیزم سے میرا ایک خاص تعلق ہے میری پی ایچڈی اس موضوع پر ہے اور پھر صوفیہ کو جتنا قوالوں نے پرموٹ کیا ہے اور ایک طرح سے تبلیغ کیا وہ کسی اور نے نہیں کی تو اس لئے شیرمی آداد سے میری بڑی محبت ہے انہیں بڑے پسند کرتی ہوں ان کے قوالی کو ان کی شخصیت بہت اچھی ہے انسان بہت اچھی ہیں تو خاص کر میں ان کو آج مبارک بات دینے اور ان کو ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے ہاں آئیں آپ شاعرہ ہیں تو شاعرہ سے شاعری نہ سنی جائے بھلا ایسا کہاں ممکن میں دو چار شعر آپ کو سناتی ہوں میری ابھی چاند دن پہلے ایک کتاب آئی ہے اس میں سے ایک تازہ کلام غزل ہے اس کے کچھ شعر کہ عشق نو حق دا را کی تائے عشق نو حق دا را کی تائے میں کوئی یار گناہ کی تائے اور انہیں وا میں درد کمایا انہیں وا میں درد کمایا پیار جو انہیں وا کی تائے پیار جو انہیں وا کی تائے اور دنیا دے سنگ نبدی نہیں سی تکے نار نبا کی تائے بہت کمال اور مجھے یہ بتائیں کہ ایسی روایات کلچرل جرنلس فاؤنڈیشن نے آج احتمام کیا ہے تقریب کا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان کی زندگیوں میں یا ان کی جو خدمات ہیں ان کو پہچاند لینا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل جرنلس جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے انہوں نے پروگرام کیا ہے ماضی میں بھی اور آج کا بھی اتنا عالی شان پروگرام انہیں ترتیب دیا ہے تو اس کے لئے بہت ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں یہ کئی سالوں سے یہ آرگنیزیشن جو ہے یہ بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کا جتنا تعلق ہے آرٹ کے ساتھ وہ بھی ایک مثال ہے کیونکہ یہ لوگوں کو جانتے ہیں ان کے دکھ سک سے باخبر ہوتے ہیں اور اس کو سامنے لے کے آتے ہیں کوئی بیمار ہے کسی کی پذیرائی کرنی ہے تو میں بڑی دعا کرتی ہوں کلچرل جرنلسٹ کے لئے کہ اللہ کے لئے وہ اسی طرح آرٹ کی حدمت کرتے رہیں اور آرٹسٹ کی عزت میں اضافہ کرنے کے لئے اس طرح کی تقریب پہتمام کرتے رہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ویسے تو آپ بہت بریئر ملتی ہیں آپ بہت بیزی شخصیت کی مالک ہیں اور ویسے بھی بہت کام اللہ تعالی نے آپ کو سوم پہ ہوئی کیونکہ اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے کوئی پنجابی کا شیر ہوتا ہے ساما وچ پروووے ماہی میں تیری خشبووے ماہی اور تکنا کےڑا بہتا سونا تکنا کےڑا بہتا سونا چاندے نال کھلووے ماہی یہ آپ کے لئے کیونکہ آپ بھی چاند جیسی خوبصورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ